اگر ہمارے گصہ جام گئے اگر ہمارے گصہ جام گئے اگر سالے گصہ کہیں جامتی ہے کہ چڑھ جاتی ہے اگر ہمارے گصہ چڑھ گئے کیونکہ مارے گریہ میں لگے بھائی سے ہم مرگی آئیات ہیں دوست دینا اور پتا جی میں تم سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حرام جادہ جس کا نام بھوانی شنگ ہے اس وقت وہ کمبت اپنے حویلی میں ایسو رام کی جانتی پیتا رہا ہے اور اس کے حویلی پر دھاوہ بول دیا جائے کیونکہ میں قسم کھایا ہوں کہ زب تک میں بھوانی شنگ کو دنیا سے دور نہیں کر دوں گا تب تک میری آتما کو شانتی نہیں ملے گی چلو ساتھیوں جائے ماں بھوانی شنگ بھوانی شنگ بھوانی شنگ لیکن یہ بتا یہ بتا کہ اس وقت مدھو کہاں ہوگی بابو بابو بابا جی کے کھوٹے پر چلیے بابا جی کے کھوٹے پر ہم چلتے ہیں اور مدھو کا پتہ لگایا گیا بابو بسرام کرنا چاہوں بابا جی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پوچھنا چاہتے ہو موسیقی 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 مدھو نام مجھ کا اور ہری لے کر آیا اور صحیح سب بتاؤو نام مجھے سپارو بابا جی مدھو کہاں ہے مجھے لڑکی لڑکی کی بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کٹیا میں کوئی لڑکی نہیں ہے نہیں نہیں میرے کٹیا میں کوئی لڑکی نہیں ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو بتا دو کہ وہ لڑکی ہے کہاں بچہ میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میری کٹیا میں کوئی لڑکی نہیں ہے بابا جی اس کا مطلب کہ تمہیں تمہاری شان پیاری نہیں ہے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ آج بھوانی شنگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا تیار ہو جاؤ نمبر یک آر نمبر دو آر نمبر یک موسیقی 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 یہ میری حال بھوانی سنگنے بھوانی سنگنے میری سنگنے پر گولیوں کو موسیقی موسیقی اب میں پتھ نہیں سکتا ہوں دیکھ دیکھ وہ ایک مدھو نام کی لڑکی کو پوچھ رہے تھے میں نے کہا کہ میری کوٹھی پہ نہیں ہے اسے کے کاراڑ بھاوانے سینے میرے سینے پہ گولیوں کو انسانہ بنا دیا بیٹھی اب میرے آنکھوں کو سامنے آدھر سارا بیٹھی 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 ایچی لبا بھگا انتیم تافن فکار کرو یہ مالک یہ چھالیم جمعانہ ہو گیا ہے کوئی کسی کو ڈر ہی نہیں رہا ہے ساتھیوں اس سماع لاکھو اور روپا وہاں دینہ کا اس سمیں کہہ جاری ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں میں در سمکھاتا ہوں کہ دینہ سب تک تجھے موت کے گھاٹ میں ہوتا دوں گا تاک تک میرے دل کو چاہنے ہی آئے گا بہترے پاس ساتھیوں ابھی ابھی ہمیں سوچنا ملی ہے کہ کوئی چمنپور تھانے میں کوئی نیا انسپیکٹر آیا ہے جس کا نام حری پرشاد ہے شردار جی آئے سے آئے سے آئے اس پیٹر تو آتے جاتے رہتے ہیں شردار جی کوئی گھملانے کی ضرورت نہیں ہے لا اس تک کوئی میرا ٹکر کر پایا ہے اللہ کوئی کر پائے گا شباش شردار اور روپا تُو میرے چنگل میں آ چکتے ہو اور تُو میرے چنگل میں آ چکتے ہو اور تُو میرے چنگل میں نہیں پڑھانا جانا موت کے خار چاہ دے لگتا ہے کہ وہی انسپیکٹر ہری ہے نیا خون ہے نا کاؤن کاؤن آوام لگا رہا ہے بھے میرا ڈام ہری سکچر ہے اور دینہ تُو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ پولیس تمہیں چاروں طرف سے گھر چکی ہے دینہ ڈاگو کا کوئی کچھ نہیں گھر گھتا ہے یہ دیکھو دینہ جا رہا ہے تو اپنے آپ کو سمحال چاروں طرف سے میرے ساتھی لوگ تجھے گھر تو سمحال میرا مار دینہ دیکھتا ہوں جاتا کہاں ہے نمبر دیکھ اور دو اور خرام زیادہ دینہ تو میری چنگل سے بچ کر چلا گیا لیکن تو جا کر تو جا کر بھی کہاں چھپے گا میں تیرے پاؤس اسی وقت آ رہا ہوں دینہ بس خبردار تو بھاگ نہیں سکتا ہے تو چنگل میں پاس گیا ہے سمحال میرا مار میری سکتا ہوں یا لے نمبر دیکھ او نمبر دیکھ اوہ نمبر دیکھ اب پاس تم اپنے آپ کو سملو اور یہاں سے جاؤ جاؤ میں یہاں سے سملتا ہوں جاؤ دینا مر تجھے ایسی حالت میں وہ بھی جکمی حالت میں مر تمہیں چھوڑ کر یہاں سے نہیں جاؤں گا دوست نہیں ربا ابھی بہت تمہارا انتقام باقی ہے جاؤ جاؤ میں انہیں سملتا ہوں جاؤ تو ہے میری قسم جاؤ میرے دوست آج تم نے اپنی قسم دے کر مجھے مجبور کر دیا بابو جی وہ حرام جادہ انسپیکٹر حری میرے دوست دینا کی سینے پر گولی چلایا ہے اور میں قسم کھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے پیر پر گولی ماروں گا اس کے بعد اس حرام جادے کو ترپا ترپا کے ماروں گا انسپیکٹر حری تم نے میرے دوست دینا کی سینے پر گولی چلا کر اچھا نہیں کیا میں تمہاری موت بند کر آ رہا ہوں سوڑھا روپا سبھال ہونا دینا تجھے گولی لگ چکی ہے رہے گیا روپا اور دینا میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہ تجھے موت کے ساتھ نہ ہوتا روپا روپا دیکھ وہ سینہ آنا ہے وہ سینہ آنا ہے دیکھ اگر ہوسیاری دکھانے کی جان سے جاؤ گے اب تم مرد تیرے پہر پر گولی ماروں گا بابو جی میں اٹے پر چل رہا ہوں اور اس کمبک ہری کو بندی بنا کر چمبل میں لے آ جائے شیوٹا تیرا ہی نام ہری پرچاگ ہے جی ہاں میرا نام ہے ہری پرچاگ ہے لیکن روپا نے میں جو پرمہ گولی مار کر اچھا نہیں کیا ہے اس کا پتلا میں سنور لوں گا میکنچہ لیے میکنچہ لیے موسیقا 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 آج مجھے خوشبو کی یاد آ رہی ہے لیکن خوشبو لیکن بابو صاحب آپ تو خوشبو کمار کے بہیاں دے رہے ہیں تو ٹھیک کہتا ہے لیکن آج آج میرا دل یہ اس خوشبو کے لئے کلائے تھے اور خوشبو کہاں ملے گی آج خوشبو چاہے جہاں بھی ملے گی اسے میں لیوا کر اپنے حبیلی میں آنگا ہر دنیا میں کتنا جم ہے میرا جم کتنا جم ہے میرا جم کتنا جم ہے دنیا میں کتنا جم ہے میرا جم کتنا جم ہے موسیقی 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 میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سنو اور بہاولا آخر سے جلدھار پیاری بہاولا آخر سے جلدھار پیاری کھونی تیرے تھانے یہ باہے ہماری کھونی تیرے تھانے یہ باہے ہماری یہ باہے ہماری اور یہ باہے ہماری یہ باہے ہماری اور کھونی تیرے تھانے یہ باہے ہماری تو جب سے میں تم کو تجا پایا نہیں آرہا ہم ہے چل ہمارے ساتھ خشبوں لے تو کہنا مان ہے جب سے میں تم کو تجا پایا نہیں آرہا ہم ہے اور چل ہمارے ساتھ خشبوں لے تو کہنا مان ہے اور کہے گا یہ تھانے یہ نہیں آرہا ہماری اور کہے گا یہ تھانے یہ نہیں آرہا ہماری بولو خشبوں میں تمہیں لحظانی چلی آیا ہوں تمہارا کیا ارادہ ہے سنی میری بات بولیے موسیقی 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 اس اپنے پھول کی آدھ آگئی جو کہ تمہیں ٹھوکر مارکر اپنے حبیلی سے بھگایا تھا تو ہوتی ہر انسان سے پیاری سن یہ بھول ہے معاف کر مجھ کو بتاؤ کہاں وہ میرا پھول ہے تو ہوتی ہر انسان سے پیاری سن یہ بھول ہے کرکتاں اس کو بتاؤ کہاں وہ میرا پھول ہے اوہ چلو ساتھ میں نا کرو تم اب آری اور چلو ساتھ میں ناپی کرو ابو آ آری کرو تم یا باری اور کرو تم یا باری اور کھولی تیرے کھاکی لیے ہے کھاہیں ہماری دوستو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس دن اراج اس پھول کی تم بات کر رہی تھی وہ میرا پھول کہاں ہے اس کے بارے میں بتاؤ اس وقت وہ ہے کہاں اس پیٹر ہری جو ہے نا جانتے ہو اس پیٹر ہری ہے وہ تمہارا ہی لال ہے یہ کہاں ہاں میں فچ کر رہی ہوں کہ ہری جان اس وقت شمان پرتانے میں موجود ہے وہ میرا لال ہے کشمو مجھ سے جو بھی گستقی ہوئی میں اپنی گلتیوں کی تم سے چھما مانتا ہوں اور تم میرے ساتھ میں میرے حویلی میں چلو بولو کیا رادہ ہے چلو مجھے لیے